اسلام علیکم امیدے کی سب لوگ ٹھیک اور خیرت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مایکروساپ ایکاؤن کیسے بنتا ہے اوٹلاک ڈاٹ کام کیسے بنتا ہے یا ہارٹ میل ڈاٹ کام کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے آپ موبائل سے بھی بازہ نہیں بنا سکتے ہیں لپٹ آف یا کمپیوٹر سے بھی بازہ نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا استعمال زیادہ تر وینڈو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ تر وینڈو کے سسٹم ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی براؤزر اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے میں خروم براؤزر اوپن کرتا ہوں خروم براؤزر کے سرچبار پر کلک کرنا ہے اور سرچبار میں لکھنا ہے اوٹلاک ڈاٹ کام ٹھیک ہے اوٹلاک لکھتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سب سے پہلے ویب سائٹ ہے مائکروسوفٹ ٹھیک ہے مائکروسوفٹ اوٹلاک پرسنل ای میل انڈ کھلینڈر ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے create free account پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے create free account پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب بھی آپ نے ادھر اپنا ایمیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے جو بھی نام سے ایمیل بناتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھنا اگر آپ نے کوئی نام لکھ دیا اور اس پر نئی بنتا تو ایکاون آپ کو اپشن دے دے گا ادھر سے آپ نے نائم چویس کرنا ہے یا اپنا نام چین کرنا ہے اور نیکس کا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے نیکس کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس شو ہو جائے گا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ لکھنا ہے ادھر شو پاسورڈ سے آپ اپنا پاسورڈ شو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر پاسورڈ میں کوئی چینجنگ کرنا ہے تو ادھر سے کر سکتے ہو اس کے بعد پھر نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس کرنے کے بعد ادھر آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے پس نام اور لاس نیم ٹھیک ہے نام ڈالتے ہی نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے نکس کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس شو ہو جائے گا ابھی ادھر پہلے سکشن میں آپ نے اپنا کنٹری ریجن منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی کنٹری ہے آپ وہی منتخب کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر انڈیا سے ہو تو انڈیا کر سکتے ہو اگر پاکستان سے ہو تو پاکستان کر سکتے ہو بنگنہ دیش سے ہو تو بنگنہ دیش کر سکتے ہو جس کنٹری سے ہو وہی کنٹری کر رہا ہے اس کے بعد نیچے ڈیٹ آپ بڑھتے ٹھیک ہے پہلے سکشن میں آپ نے مہینہ منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرے سکشن میں آپ نے تاریخ کو منتخب کرنا ہے اور تیسرے سکشن آگیا اس میں آپ نے ایر کو منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس شو ہو جائے گا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ انگلیا جس طرف پر ہے جیسے ہی انگلیا ہے اسی طرف سے آپ نے جانور کو ہلانا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے خیال میں تو انگلیا ادھر غلط آتا ہے اس طرفے اس کے بعد سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ابھی کیا کرنا ہے continue پہ کلک کرنا ہے continue پہ کلک کرتے ہی ابھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایک آنٹ میں sign in کرنا ہے یا نہیں تو ٹھیک ہے ہم نے sign in کرنا ہے sign in پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا ٹھیک ہے welcome to outlock ٹھیک ہے ابھی ہم نے continue in books پہ کلک کرنا ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے میرا ایک آنٹ جو ہے وہ ready ہو چکا ہے ٹھیک ہے اوپر جو ہے rk نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرتا ہو تو میرا profile جو ہے وہی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ادھر سے میں sign out بھی کر سکتا ہو اور دوسرے ایک آنٹ بھی add کر سکتا ہو ٹھیک ہے یہ تھا microsoft ایک آنٹ بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا آپ موبائل پہ بھی بنا سکتے ہو لپٹاپ یا کمپیوٹر پہ بھی بنا سکتے ہو آپ کی مرضی ہے جس چیز بھی بناتے ہو اس چیز بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو مشکل نہیں ہے کوئی different نہیں ہے اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ کوئی problem آتا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کو جلد جلد جواب ملے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولنا اگلی ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ